خوب سن لیجئے کہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ارشاد یہ ہے کہ جب کوئی شخص منکر ہوتا ہوا دیکھے منکر کے معنی برائی غلط کام ہوتا ہوا دیکھے اور اس میں قدرت ہو اس کو روکنے کی اور وہ نہ روکے یا کم از کم اس کو برا نہ کہے اگر یہ صورتحال ہوگی تو عذاب عام نازل ہو جائے گا امت کے اوپر فَلْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعَقَفَ فَيَعُمُّهُمُ اللَّهُ بِعَقَابَ غلطہ نے یہ فرمایا کیا اگر برائی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہو اور دیکھنے کے باوجود اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے یعنی جو فریضہ تمہارے اوپر بحثت امت محمدیہ کے فرد کے عائد ہے امر بلہو معروف اور نیرنمون کر کا وہ فریضہ تم ادا نہیں کرتے تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سب پر عذاب نازل کرتے مرے بھائیوں میں بڑے درد سے بات کہا رہا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے پر جو بلائیں مسلط ہیں اور طرح طرح کی پریشانیوں میں ہم گریفتار ہیں کبھی وبائیں ہیں کبھی دشتگردی ہے کبھی دھماکے ہیں کبھی چوری ڈاکے ہیں کبھی سیاسی لڑائیاں ہیں یہ ساری بلائیں جو ہم پر مسلط ہیں یہ کہیں اور سے نہیں آئیں یہ ہم نے خود اپنے اوپر مسلط کیا اپنے عمل سے دین کو چھوڑ کر دین کے تقاضوں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو نظر انداز کر کے پسے پس ڈال کر یہ ہم نے خود مول دیا ہے لیکن آج بھی مایوسی کی بات نہیں ہے اگر ہمیں خوش آ جائے اور ہم میں سے ہر فرد یہ احساس پیدا کر لے کہ میں اس امت محمدی علیہ صاحب السلام کا فرد ہوں جسے خیر امت کہا گیا ہے اور میرے فرائض میں یہ بات داخل ہے کہ اپنے حلقے میں جہاں تک میری پہنچ ہے میں اچھائی کی طرف لوگوں کو بلاؤں اور برائی سے روکوں اگر آج بھی ہم میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے اور ہم اس پر عامل کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نسرت آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی انشاءاللہ اور ہم اس بگڑے ہوئے معاشرے کو درست کر دیں آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ ہم میرے محکمے میں میرے دفتر میں لوگ رشوت کا کاروبار کر رہے ہیں رشوتیں لی جا رہی ہیں اور دی جا رہی ہیں کبھی دبان پہ کوئی کلبہ بھی نہیں آتا کہ بھئی یہ بری بات ہے اس سے معاشرہ معاشرہ دباہ ہو رہا ہے اس وقت ہمارے آس بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ درحقیقت حرام خوری ہے کہ پیسہ پیسے کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے پیسہ آنا چاہیے حلال سے ہو یا حرام سے ہو کوئی پروا نہیں ہے حرام پیسے کی شناعت اور اس کی برائی دلوں سے نکل گئی ہے اور یہ حرام کمائی جو ہے نا یہ ہمارے حرام طریقے سے کوئی پیسہ حاصل جو کیا جاتا ہے یہ درحقیقت قرآن کے مطابق جہنم کے انگارے ہیں جو انسان کھا رہا ہے اور وہ ہم جہنم کے انگارے مزے لے لے کر کھا رہے ہیں اور کوئی ٹوکنے والا بھی نہیں کوئی سمجھانے والا بھی نہیں کہ تم یہ جو حرکت یہ جو کام کر رہے ہو خوب سمجھ لو اس میں کبھی برکت نہیں ہوگی یہ آج پیسوں کی گنتی میں ہو سکتا ہے تم نے کچھ اضافہ کر لے کر لو رشوت لے کر لیکن جتنی گنتی میں اضافہ کرو گے کوئی ڈاکٹر لے اڑے گا کوئی ہسپتال لے اڑے گا کسی بیماری آ جائے گی اور تم پیسے مہاں پر دینے پر مجبور ہو گئے اور تمہارا کام کہیں پڑ جائے گا تو تمہیں بھی رشوت دینی پڑے گی پورا ایک چکر ہے جس میں انسان مبتل ہے سمجھ رہا ہے میری گنتی میں اضافہ ہو رہا ہے رشوت میں نے لے لیا ہے اسے میری گنتی میں بیلنس پر اضافہ ہو گیا ارے وہ بیلنس کیا ہوا جو اس کے ذریعے بیماریاں آ گئیں تمہارے اوپر بابایاں آ گئیں تم خود کسی کام کرنے کے لئے گئے تو تم سے روپیا پر ٹوڑ لیا گیا کسی نے گن پائنٹ پر تم سے روپیا چین لیا یہ گنتی کسی کام نہیں آتی اصل چیز برکت ہوتی ہے کہ تھوڑا ہو لیکن جب برکت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تو اس تھوڑے میں کام ہو جاتا ہے یہ بات پھیلانے کی ضرورت ہے صرف سمجھنے کی نہیں سمجھانے کی لوگوں کو بتانے کی اگر کہیں یہ برائی ہو رہی ہے تو اس برائی کو برائی قرار دینے کے لئے کچھ نصیحت تو کر دو کم سے کم قرآن کریم فرماتا ہے مسلمانوں کو یاد دلاتے رہا کرو یاد دلاتے رہا کرو کہ تم مسلمان ہو اور اس مسلمان ہونے کا تقاضی ہے یہ یاد دہانی جو ہے یہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتی ہے یہ نہ سمجھ نہ کہ بیکار جائے گی نہیں سنا اس نے دوبارہ کہہ دے نا کسی وقت آج نہیں سنا کل سن لے گا اس نے نہیں سنا وہ سن لے گا تو اگر یہ امر بالمعروف اور نہیں المنکر کا فریضہ ہم ادا کرنے کا تہیہ کر لیں اپنے خاندان میں اپنے گھر میں اپنے دفتروں کے ماحول میں اپنے ملنے جلنے والوں میں تو آپ دیکھئے گا کہ اگر ہم یہ واقعی فریضہ ادا کرنا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آئے گی اور انشاءاللہ معاشرے میں صدار پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم تو ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ تعالیٰ حمد اللہ